سود با اور رو باب ذربہ سے آتا ہے سبرن کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ثابت قدم رہنا سبر کسے ہو کہتے ہیں باتا ہے نہیں ہمارے ہاں کیا مستعمی ہے سبر برداشت اس کا قریب تلی لفظ ہے اب مثال کے طور پر یہاں پر جو سبر کی بات آئی ہے دیکھیں اس میں بہت اہم بات جو یہاں سبر کی بات آئی ہے اس میں تکالیف بھی ہوں گی جسمانی لیکن آپ کے نظریے کو توڑنے کے لوگ میں آئیں گے یار آج کل کیا ہے کون ہے اللہ کون ہے رسول بس دنیا جی رہی ہے جیسے امریکہ جی رہا ہے اس پر اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنا اپنے اس حق کے کلمے پر ثابت قدم رہنا جتنی بھی ہوایں اور آندھیاں چلیں کہ آپ کا فکر غلط ہے آپ کا فلان غلط ہے آپ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں کیا ہو گیا موڈرن ہو گیا زمانہ تبدیل ہو گیا اس کے باوجود اس سے متاثر نہ ہونا یہ بھی سبر ہے ہم نے سبر کو صرف پین سے ریلیٹ کر دیا ہے سبر کو ہم نے صرف پین سے ریلیٹ کر دیا ہے سبر اس سے کہیں زیادہ یہ جو نظریاتی سبر ہے وہ کہیں زیادہ آتا ہے میں مثال کہ چوبیس گھنڈے پچھلے میں آپ کو کتنی دیر پین ہوئی ہوگی پین ہوئی گولی کھالی خاک سبر کیا میں مثال دے رہا ہوں لیکن چوبیس گھنٹے اللہ کے حکامات پر ثابت قدم رہنا بہت بڑا سبر ہے اس دائیمنشن آف سبر کو ہم لوگ نہیں سمجھتے ہم نے سبر کو صرف یہ کہہ دیا جو تکالیف آئیں گی تب ہی کہا گیا ہے پین کلر کھانے والوں کے سبر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ تو اس سبر کے معنی میں پوری اس سبر کے اندر ایک پوری جسے کہتے ہیں نا ایک تھیسیز پوشیدہ ہے ایک پورا آئیڈیالوجی پوشیدہ ہے اس کی ہمیں اگاہی ہونی چاہیے